اس میں جوہر کانپوری سے زیادہ بہتر نام میرے سامنے ساتھ کوئی نہیں ہے میں جوہر کا آواز دیتا ہوں محفظی بھائی آپ کا بہت شمیہ لیکن وہ ترکیف سے کام لیا آپ نے ڈر گیا اندر کی بات میں سمجھ رہا ہوں اور دور دیگر لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے ایسا نہیں ہے لیکن یہ محفظی ایسی نہیں ہے یہ میرے خیال ہے کہ کئی برس کے بعد لکھلوں میں آج کا یہ مشاعرہ ایسا ہوا ہے جو کبھی تیس چالیس برس پہلے ہوا کرتا ہوں ورنہ مشاعرے تو کیا رخ کیا کر لیا مشاعروں نے یہ تو آپ سب جانتے ہیں میں وجہات بھائی اور ان کے تمام رفقہ جو ہیں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک اچھی محفظ دے دی ایسے سامین سے ملوا دیا جو سامین کہاں برسوں میں مل پاتے کہ جی دس بیس ہزار کا مشاعرہ ہو اس میں ایک آدمی اس محفظ کا نہیں ملتا یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے درمیان آج شیئر پڑھنے کا موقع مل رہا ہے اب آپ پی ایسی باتیں کریں گے گزری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے کہ یادے گلزار دہلوی بنایا جا رہا ہے اس واقعی ایک سال میں جو وبا آئی اس میں ہمارا بہت نقصان ہوا بہت بڑا نقصان ہوا گلزار صاحب ڈاکٹر رہاتین دوری سب اس وبا کا شکار ہوئے برائی جو سب کی زندگی اپنی ہے اللہ نے جو زندگی لکھ دی ہے اتنی ہوتی یہ بھی ایمان ہے ہمارا لیکن بہران یہ کبھی مر نہیں سکتے یہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے آپ نے یہ یاد کیا اس کے لئے ذاتی طور پر میں پھر آپ کا شکریہ دیں کرتا ہوں اور دو شیر میں خراج عقیدت کی طور پر اپنے ان بزرگوں کو پیش کرتا ہوں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ان کی بات ہے یہ یہی کہہ رہے ہیں میں سنا رہا ہوں آپ کو میرا مٹنا ہے بہت مشکل کہ میں لفظوں میں ہوں جب صاحب دیکھیں آپ سب حضرات دردہ جلو کے سنیے گے بشار طاعت تھوڑا ساہی در توجہ دے لیں ویڈیو نہ بنا ہے میرا مٹنا ہے بہت مشکل کہ میں لفظوں میں ہوں اپنے پیکر کو سمیتے اپنی غزلوں میں ہوں میرا مٹنا ہے بہت مشکل کہ میں لفظوں میں ہوں اپنے پیکر کو سمیتے اپنی غزلوں میں ہوں تو نے میرے نام کا روشن کیا پھر ایک چراغ تو نے میرے نام کا روشن کیا پھر ایک چراغ اس کا مطلب میں بھی زندہ تری یادوں میں ہوں تو نے میرے ناپورے میرے نام کا روشن کیا پھر ایک چراغ اس کا مطلب میں بھی زندہ تری یادوں میں ہوں میرا مٹنا ہے بہت مشکل کہ میں لفظوں میں ہوں اپنے پیکر کو سمیتے اپنے ہی غزلوں میں بہت بہت شکریہ چند شیر اور سمات کیجئے بہت اچھی شاعری سنائی گئی وجہ یہ رہی کہ اچھے سننے والے تھے اس لئے بہت اچھی شاعری سنائی گئی آج اگر واقعی ایسی محفلیں سال میں دو چھار مل جائیں تو ہم بگڑیں ہوئے شاعروں کو بھی اچھی شاعری کرنے کا محقہ مل جائیں خدا یہ غزل تو تھوڑا سے ذرا تھا میرے ساتھ چل لیجی تو میں بھی شیر سنا سکوں گا کام اچھے ہم نہ کر پائے تو بد کرنے لگے کام اچھے ہم نہ کر پائے تو بد کرنے لگے دوسروں کی کامیابی سے حسد کرنے لگے کام اچھے ہم نہ کر پائے تو بد کرنے لگے دوسروں کی کامیابی سے حسد کرنے لگے جزوان صاحب بجھ گئے اپنے دیئے تو دوسروں کے بھی پوچھیں پوچھ گئے اپنے دیے تو دوسروں کے بھی پوچھیں اس ارادے سے ہواوں کی مدد کرنے لگے پوچھ گئے اپنے دیے پوچھ گئے اپنے دیے تو دوسروں کے بھی پوچھیں اس ارادے سے ہواوں کی مدد کرنے لگے اس رادے سے ہواوں کی مدد کرنے لگے پاؤں کٹوائے گئے میرے کہ میں بونا لگوں پاؤں کٹوائے گئے میرے کہ میں بونا لگوں اس طرح بھی لوگ ہونچا اپنا قط کرنے لگے پاؤں کٹوائے گئے میرے کہ میں بونا لگوں اس طرح بھی لوگ ہونچا اپنا قط کرنے لگے دوسروں کی کامیابی سے حسد کرنے لگے شیر سنئے کہ میار کی بلندی سے نیچے نہیں گرے مشکل میں بھی ان آنکھوں سے قطرے نہیں گرے باری شوئی تو گھر کی ہر ایک ایت گر گئی پر ہم کبھی کسی کی نظر سے نہیں گریں باری شوئی تو گھر کی ہر ایک ایت گر گئی پر ہم کبھی کسی کی نظر سے نہیں گرے پر ہم کبھی کسی کی نظر سے نہیں گرے دیکھئے کانپور کا شاعر پڑھ رہا ہے اور کانپور کے سامے بیٹھے ہوئے سامنے شکیل مرزا صاحب اور ماشاءاللہ انٹرنیشنل یہ سامے ہی تھا گئے ہیں دوبائی سے بھی ریان صاحب آپ سب کے حوالے کچھ شیر اور کرتا ہوں لیکن تھرہا سا کھل کے اور تھوڑے سن لیجیے تو ہمیں سنانے میں اور اچھا لے گا آپ بہت اچھا سن رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑھا طریقے تو سن رہے ہیں اچھے لوگ اسی طرح شاعری سنتے ہیں لیکن تھوڑی سی مشاعرے میں خرابی بھی پیدا ہونے چاہیے تھوڑی سی آہوا تو ہونے چاہیے تھوڑا تھا مشاعرے میں سنیے کہ جلتے بجھتے ہوئے منظر کی طرح ہوں میں بھی جلتے بجھتے ہوئے منظر کی طرح ہوں میں بھی ہاں چراغوں کے مقدر کی طرح ہوں میں بھی جلتے بجھتے ہوئے منظر کی طرح ہوں میں بھی ہاں چراغوں کے مقدر کی طرح ہوں میں بھی تھہری رہتی ہے فلق بوس عمارت جس پر تھہری رہتی ہے فلق بوس عمارت جس پر اسی بنیاد کے پتھر کی طرح ہوں میں بھی تھیری رہتی ہے فلک بو سمارت جس پر اسی بنیاد کے پتھر کی طرح ہوں میں بھی اور میرے بچے ہیں میرے دل میں میری آنکھوں میں میرے بچے ہیں میرے دل میں میری آنکھوں میں اپنے بچوں کے لیے گھر کی طرح ہوں میری میرے بچے ہیں میرے دل میں میرے آنکھوں میں اپنے بچوں کے لیے گھر کی طرح ہوں اپنے بچوں کے لیے گھر کی طرح ہوں میں بھی اپنے شیر سنیئے کہ غیر تو غیر ہیں اپنوں نے بھی لوٹا مجھ کو غیر تو غیر ہیں اپنوں نے بھی لوٹا مجھ کو اپنے بھارک کے مقدر کی طرح ہوں میں غیر تو غیر ہیں اپنوں نے بھی لوٹا مجھ کو اپنے بھارت کے مقدر کی طرح ہوں میں بھی اپنے بھارت کے مقدر کی طرح ہوں میں بھی مطلعہ سنیے گا دوستو رائے میرے پاس کام ہے کیا نظم پڑھنی ہے نظم پڑھنی ہے نظم پڑھنی ہے نظم پڑھنی ہے دو تین شیر سنال لے مانی تبدیل کر رہا ہوں مانی تبدیل کر رہا ہوں نیا ہنر آزمہ رہا ہوں مانی تبدیل کر رہا ہوں نیا ہنر آزمہ رہا ہوں کہ سرد لفظوں کو آج دے کر میں اپنا لہجہ بنا رہا ہوں مانی تبدیل کر رہا ہوں نیا ہنر آزمہ رہا ہوں کہ سرد لفظوں کو آج دے کر میں اپنا لہجہ بنا رہا ہوں ہوائیں جن کو ڈرا رہی ہیں جو سہمے سہمے سے لگ رہے ہیں ہوائیں جن کو ڈرا رہی ہیں جو سہمے سہمے سے لگ رہے ہیں انہی چراغوں کو آندھیوں سے میں جنگ کرنا سکھا رہا ہوں ہوائیں جن کو ڈرا رہی ہیں ہوائیں جن کو ڈرا رہی ہیں جو سہمے سہمے سے لگ رہے ہیں انہی چراغوں کو آندھیوں سے آندھیوں سے میں جنگ کرنا سکھا رہا ہوں شیر سنویں یہی تو ہے دوریں استرابی اس پر ذرات اچھی سداد دے دیجئے گا انہی چراغوں کو آنھیوں سے میں جنگ کرنا سکھا رہا ہوں یہی تو ہے دوریں استرابی یہی تو ہے خوفِ بادشاہی یہی تو ہے دوریں استرابی یہی تو ہے خوفِ بادشاہی جو چیخ خودہ میں چاہیئے تھی اسے میں دل میں دمارا یہی تو ہے یہی تو ہے یہی تو ہے دوریں استرابی بہت شکریہ میراج بھائی یہی تو ہے دوریں استرابی یہی تو ہے خوفِ بادشاہی جو چیخ خودوں میں چاہیئے تھی اسے میں دل میں دمارا جو چیخ ہوتوں میں چاہیے تھی اسے میں دل میں دبا رہا ہوں انہی چرا معانی تبدیل کر رہا ہوں نیا ہنر آزما رہا ہوں انہوں نے معاصل بھائی نے مجھے بتا دیا کہ میرے پاس نظم کم ہے ٹائم اور میں نظم پڑھنی ہے علاقہ اتنی خسورت سی محفیلے کوئی ضروری نہیں تھی شیر پڑھتا رہتا ہے پھر بھی ایک بالکل تازہ نظم ہے چاہے تین ساڑھے تین منٹ کی تو ذرا سے دل لگا کے سن لیجئے گا تو مجھے میں پڑھ بھی سب ہوں کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے نظم کا عنوان ہے نیا رشتہ لیکن شائری وہی ہے کہ آپ جس فضا میں سانس لے رہے ہیں اور جو بھالا کی ضرورت ہے جو وقت کی ضرورت ہے وہ لکھا جائے گا بے فیض شائری نہیں لکھنی چاہیے آپ دیکھ کیا رہے ہیں محسوس کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے محسوس کیا کر رہے ہیں یہ لکھ دینی کیا ہونا چاہیے یہ لکھنا چاہیے تو ایک نظم اسی سوچ کی وجہ سے آئی ہے نظم کا عنوان ہے نیا رستہ چنا جائے چلو جو ہو چکا سب بھول کر آگے بڑھا جائے چلو جو ہو چکا سب بھول کر آگے بڑھا جائے نئی منزل چنی جائے نیا رستہ چنا جائے چلو ملجل کے ایک ایسی نئی دنیا بنائے ہم کہ جس میں چلو ملجل کے ایک ایسی نئی دنیا بنائی جائے کہ جس میں ہر طرح بس پیار ہو نفرت نہ پائی جائے کہ جس میں ہر طرح بس پیار ہو نفرت نہ پائی جائے نئی دنیا سے زہریلے درختوں کو الگ کر دیں نئی دنیا سے زہریلے درختوں کو الگ کر دیں گلوں کو شاک پر رہنے دے کاتوں کو الگ کر دیں جسے ہم نے لکھا ہے شاک وہ دل کی علامت ہے یہاں گل کا بھی مطلب گل نہیں سچی محبت ہے محبت لاکھ تالی جائے یہ تل ہی نہیں سکتی محبت کے بنا تو زندگی چل ہی نہیں سکتی سنو تازہ ہوا لے کر یہی پیغام آئی ہے خدا نے پیار کرنے کے لیے دنیا بنائی ہے بہت شکریہ سنو تازہ ہوا لے کر یہی پیغام آئی ہے خدا نے پیار کرنے کے لیے دنیا بنائی ہے بہت شکریہ خدا نے پیار کرنے کے لیے دنیا بنائی ہے لیکن بیراز فیدہ بادی صاحب نے کبھی ایک شعر کہا تھا کہ اگلی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا آج جو کچھ بھی حالات ہیں ہم جو بھوئیں گے ہماری نسلیں کاٹیں گے انہیں تو اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کانٹے بونے ہیں یا پھول بونے ہیں نئی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے اسی سوچ اور اسی فکر کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں میں پیش کرتا ہوں کہ نئی نسلوں کو اپنے راستوں پر گل بچھانے تو نئی نسلوں کو اپنے راستوں پر گل بچھانے دو سبھی دھرموں کی عظمت کے لیے پرچم اٹھانے دو کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھنے دو نوجوانوں کو فلک سونے دو ان کے حوصلے ان کی اڑانوں کو جما اس دور کے جو سوچ لے کر کے دکھا دیں گے یہ کھارے پانیوں کو شہد سے میٹھا بنا دیں گے بلندی پاؤں چھو میں بلندی پاؤں چھو میں ایسی اونچائی پر جانا ہے انہیں آکاس چھونا ہی نہیں اس کو چھکانا ہے انہیں انسانیت کے دھرم سے آگے نہ لے جاؤ جہاں الجھے ہوئے تھے ہم وہاں ان کو نہ لے جاؤ وہاں ان کو نہ اٹھاؤ ہماری جستجو یہ ہے ترنگا سب پہ چھا جائے جہاں میں پھر ہمارا دیش نمبر ون پہ آ جائے ہماری جستجو یہ ہے ترنگا سب پہ چھا جائے ہماری جستجو یہ ہے ترنگا سب پہ چھا جائے جہاں میں پھر ہمارا دیش نمبر ون پہ آ جائے ترقی ملک کی ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی ترقی ملک کی ہوگی تو ہر دل میں خوشی ہوگی ترقی ملک کی ہوگی تو ہر دل میں خوشی ہوگی ہر دل میں خوشی ہوگی ترقی ملک کی ہوگی تو ہر دل میں خوشی ہوگی حویلی کی طرح کچھے گھروں میں روشنی ہوگی یہ اونچے لوگ گر چاہیں تو آنسو پھول ہو جائیں یہ اونچے لوگ گر چاہیں تو آنسو پھول ہو جائیں وطن کے گوشے گوشے میں بہارے ہی نظر آئیں کوئی بھوکا نہ سوئے اس زمی پر اتنا دانہ ہے سمندر پانیوں کے ہیں اناجوں کا خزانہ ہے مگر کچھ لوگ ہیں جو سب خزانہ لوٹ لیتے ہیں بھیکاری کے کٹورے کا بھی دانہ لوٹ لیتے ہیں مگر کچھ لوگ ہیں جو سب خزانہ لوٹ لیتے ہیں بھیکاری کے کٹورے کا بھی دانہ لوٹ لیتے ہیں سنو اے نوجوانوں سنوے نوجوانوں سوچ بدلو اور بڑھو آگے تمہارے پیچھے پیچھے ہم رہیں گے تم چلو آگے سنوے نوجوانوں سوچ بدلو اور بڑھو آگے تمہارے پیچھے پیچھے ہم رہیں گے تم چلو آگے اگر تم لوگ اڑ جاؤ تو یہ منظر بدل جائے وطن میں جو ہے بدھالی وہ خوشحالی میں ڈھل جائے اُٹھو اُٹھو محنت کشو تلوار پھیکو اور کلم تھامو اٹھو محنت کشو تلوار پھیکو اور کلم تھامو اٹھو مسجد سے رحمانو اٹھو مندر کے اے رامو کہ ہم ہندوستانی چاہے یہ سب کو بتانا ہے ہمیں اب بیک ہو کے ساری دنیا کو ہینا